جی ناظرین ایک دل خراش واقعہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی جہمہوریہ پاکستان کے سابقہ گورنر محمد زبیر صاحب عورتوں کا ریپ کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں باری تھیٹر میں آیا ہوں اور میرے ساتھ جو ہماری آرٹسٹ ہیں پاکستان کی خواہش بڑھ صاحبہ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے ہیں خواہش آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر میں ٹھیک آپ سنائے کیسے اللہ کا کرم بالکل ٹک ٹاک اچھا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے صاحب کا گورنر ہے انہوں نے کچھ ریپ کیا ایک عورت کے ساتھ یہ دو عورتوں کے ساتھ وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا مجبوریوں سے تو کیا کہتے ہیں آپ اگر آپ ایک عورت ہیں اس پہ کیا کہیں گے اتنے واقعے تو پاکستان میں ہوتے ہیں آئے دن یہ بھی خبر چلا رہے ہیں یہ بھی خبر چلا رہے ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں پھر سب ایسا لگتا کہ فیک ہے سب کچھ فیک تو نہیں ہے کہ یہ تو بقاعدہ ویڈیو وائرل ہو گئی نا وہ ٹھیک کیا انہوں نے ٹھیک فرسٹ و فال تو بات یہ نا کہ وہ اکیلی گئی کیوں ہیں اس کو نہیں پتا کہ آدمی کے اندر ایک بھیڑیا موجود اور وہ جا رہی ہے اکیلی بھی جا رہی ہے کمرے میں بھی جا رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی کتنی کی وہ چھوٹی بچی ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ ان کی سائیڈ کیوں لے رہی ہیں وجہ سائیڈ نہیں لے رہی میں جس طرح آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کیسے گھر سے اکیلی نہیں جانا چاہیے چاہے وہ عورت ہے لڑکی ہے شادہ شدہ ہے یا نہیں شادہ دس لڑکیاں ایک دو تین چار پانچ نہیں دس لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے ہو سکتا ہے ان کو بدنام کرنے کی کیوں سازش ہو لڑکیوں کو نہیں جو گورنر ہے ان کو نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں مجھے آپ کی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ ان کی فیور کیوں کر رہی ہیں فیور نہیں کر رہی بات کر رہی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج کا لڑکیوں کا آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں نے فکنڈز بنا بنا کے تو لوگوں کو لوگوں میں پھیلا کے تو ایک فیموس ہونے کا ایک نیا طریقہ ہوتا ہے کچھ ہو سکتا کچھ اس طرح کی کچھ سازش ہو ویسے آپس کی بات ہے میں خواہش کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں پوزیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں دس لڑکیوں کی بات ہے دس لڑکیاں مطلب آپ ان لڑکیوں کی سائیڈ پر آپ ان سے پیسے لیے ہوں گی تو بابا زیادت ہوئی ہے کیوں نہیں میں سائیڈ لوں گا ان کی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی کو پیسے لے کر اپنی مرضی سے ان کے پاس گئی ہے ایسے کوئی لڑکی کسی کے پاس نہیں جا پھر بھی یہ ہی بات کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے پیسے لے کر گئی ہے اب وہ کوئی لڑکی کو ایک بندہ ہاتھ لگا رہا ہے مجھے کوئی لڑکی ایسا ہاتھ اوڑ دوں گی چاہاں یہ ہوتی ہے لڑکی میں نے ویسے ہاتھ لگایا کہ کیا ہو گیا تمہیں ایک لڑکی ہے جس کو مرد چھیڑ بھی رہا ہے اور وہ چیخ بھی نہیں رہی اپنی مدد کیلئے بھی کسی کو نہیں بلا رہی ہے ایک لڑکی کے ساتھ باقی ہوا ہے دوسری بھی آگئی تیسری بھی آگئی چوتھی بھی آگئی دس لڑکیاں ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ بہت اچھے انسان ہیں مجھے لگ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے ہاں سازش ہے ان کو بدنام کرنے کی سازش ہے اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو تو مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو پوزیٹیو سوچتے ہیں لیکن ملے جلے ردعمل آئیں گے ملے جلے کمنٹس آئیں گے تو ہم اور دوستوں سے بات کریں گے اور لوگوں سے بات کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیا